بازوں تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ معزز ناظرین سامین اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام کی تمام تر تعلیمات جو قرآن مجید کے روپ میں ہیں یا حدیث صحیح کے روپ میں ہیں یا صیرت نبیہ کے روپ میں ہیں یا سارے صحابہ کے روپ میں ہیں جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں کچھ عقائد کے متعلق ہیں کچھ عبادات کے متعلق ہیں کچھ معاملات کے متعلق ہیں کچھ معاشرت کے متعلق ہیں کچھ حسن اخلاق کے متعلق ہیں امور سیاست کے متعلق ہیں داخلی زندگی کے متعلق ہیں خارجی زندگی کے متعلق ہیں اگر یہ کہا جائے یہ جو قرآن مجید اور احادیث سیعہ کی تعلیمات ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے انسانوں پہ کیا جوہری تبدیلی بنیادی چین جلانا کیا چاہتی اگر ایک لفظ میں کوئی یہ سوال کہے کہ اسلام کی تمام تر تعلیمات کا اصل حدف مقصد اوبجیکٹ کیا ہے ایک لفظ میں کیا جواب دیا جائے تو جواب ہے کہ اسلام تمام تر تعلیمات کے صورت میں انسانوں کو عبدیت دینا چاہتے ہیں عبدیت میرے بندے بن جو میرے غلام بن جو میرے ملازم بن جو اپنی حیثیت ختم کرو اپنی پسند ختم کرو اپنی چاہت ختم کرو اپنی انا ختم کرو اپنا ہونہ ختم کرو اور جو میں کہوں اس کو کرو تو اسلام کی تمام تر تعلیمات کا نکتہ اور مقصود اور جوہر ہے یہ ہے کہ عبدیت آجائے آدمی غلام بن جائے غلام کے اس کو کہتے ہیں جس کا نا کھانا مرضی کہو نا پینا مرضی کہو نا پہننا مرضی کہو نا سونا مرضی کو نا جینا مرضی کہو نا مرنا مرضی کہو جو کسی کے تابعے ہو جو اس کو غلام کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے غلام بن جاؤ اچھا اگر یہ کہا جائے کہ اس اسلام کی تمام تر تعلیمات کا جو مقصود ہے اس کا سب سے زیادہ مخالف چیز کونسی ہے جو اس مقصود کو مطلوب کو جوہر کو نقصان دیتی ہے جس کام کی وجہ سے عبدیت انجر ہوتی ہے زخمی ہوتی ہے مضمحل ہوتی ہے پاش پاش ہو جاتی ہے تار تار ہو جاتی ہے آدمی عبدیت سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ کیا؟ تو بلا خوف تردیز اس کا جواب یہ کیا وہ ہے تکبر یہ دونوں اپوزٹ ڈریکشن پہ ہیں عبدیت اور تکبر متضاد چیزوں کے نام جو سے دن اور رات ہے زہر اور شہد ہے حق اور باطل ہے سنت اور بدت ہے توحید اور شرک ہے اس طرح عبدیت کا متضاد اس کا نام تکبر عبد کہتے ہیں میں کچھ نہیں اور متقبر کہتے ہیں میں سب کچھ ہوں عبد کہتے ہیں میرا کچھ نہیں متقبر کہتے ہیں سارا میرا کچھ ہے عبد کہتے ہیں جو اللہ چاہے وہ کروں گا متقبر کہتے ہیں جو میں چاہوں وہ کروں گا عبد توحید پرست ہوتا ہے متقبر خود پرست ہوتا ہے عبد سر تپا متوازے ہوتا ہے اس کی گفتگو میں توازے ہو اس کی چال ڈھال میں توازے ہو اس کے لیندین میں توازے ہو اس کے بول چال میں توازے ہو اور متقبر سر تپا تکبر ہوتا ہے اس کی ایک ایک عدا سے ایک ایک اسلوب سے تکبر کی بدبو نکلتی ہے تو جس میں تکبر ہے اس میں عبدیت نہیں اور جس میں عبدیت اس میں تکبر نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ میرے اندر عبدیت ہے یا نہیں تو تکبر کو دیکھ لے اگر تکبر نہیں ہے تو اپنے آپ کو مبارک بات دے اور اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ ترہ شکر ہے تو نے مقصود اسلام مجھے عطا کر دیا عبدیت دے دی اب تکبر کے چور راستوں کو بند کرنا اس پہ کڑی نظر رکھنا اس کے حفاظتی دستیں بٹھانا اس کا چیکن بیلنس کرنا گویا یہ عبدیت کے دفاع کی وحد صورت ہے قرآن نے واضح کہہ دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لَيْا عَبُدُونَ ہم نے تمہیں پیدے اس لیے کیا ہے کہ عبدیت کی پہشاک پہنو عبدیت کا تاج رکھو عبدیت کی سند لو عبدیت کا کشتہ استعمال کرو جس نے عبدیت کی روح کو پہشاک نہیں پہنائی وہ برہنے اور کسی آدمی کے دیوانہ ہونے کے لئے اس کا برہنہ ہونا کافی ہے جو ننگے ہیں اگر وہ حکمت کے موتی لٹا رہے ہیں دھانش کی باتیں کر رہے ہیں قوالِ ذریع بیان کر رہے ہیں پھر بھی ہر شخص اس کو دیوانہ کہے گا دیوانگی کا سب سے بڑا ثبوت آدمی کا بے لباس ہونے سطر سے بہر ہونے برہنہ ہونے ننگا ہونے اور جس کے پاس عبدیت نہیں اس کی روح ننگی ہے وہ بات بات پیار جائے گا انا پرست ہوگا حق کے سامنے اڈٹ جائے گا یہ جانتے ہوئے کہ میں غلط بھی ہوں یہ جانتے ہوئے کہ میں اڈفالٹ ہوں پھر بھی اڈ جائے گا تو میں نے گزشتا کئی لیکچرز میں ناظرین اپنے آپ کو مخاطب کر کے آپ ادرا سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ ہم تکبر سے بچیں تکبر نہ معاشرت زندگی کو حسین بننے دیتا ہے نہ عبادات کو آسن بننے دیتا ہے متکبر کی عبادات میں بھی ایک شانِ تکبر ہوتی ہے حالانکہ عبادات کا مقصد وحید تکبر کا خاتم ہے اور وہ عبادات کر کے ان عبادات کا اظہار کر کے تکبر کی شان میں اضافہ کر لیتا ہے گوئے اس کو عبادات بھی اس کے خوبے تکبر میں اضافہ کا بیس بنتی ہے تو تکبر ناظرین علم کے ذریعے آتا ہے تکبر عمل کے ذریعے بھی آ سکتا ہے تکبر مال کے ذریعے بھی آ سکتا ہے تکبر اقتدار کا ذریعہ بھی آ سکتا ہے تکبر وجہت کے ذریعے بھی آ سکتا ہے تکبر حسب کے ذریعے بھی آ سکتا ہے تکبر اقتدار کے ذریعے بھی آ سکتا ہے یہ سارے چور راستے ہیں سرنگی ہیں مائنز ہیں جو بیچھی ہیں تکبر کے حوالے سے ان چور راستوں سے شیطان کوشی کر کے آدمی کی خانہِ دل تک دستک دے کر وہاں تکبر کا مرض پھینکاتے ہیں تو تکبر کے ایک سبب جمال بھی ہے آزا کی موزونیت جسم کے آزا کا پرکشش ہونا جاذب نظر ہونا ہونٹ کا ناک کا کان کا آنک کا رکسار کا پیشانی کا انگلیوں کا ناخن کا جسم کی موزونیت کا اس کو حسن کہتے ہیں آزا کی موزونیت کو وضع قطع کو تناسب کو حسن کہتے ہیں ہم گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں گھر بڑا خوبصورت ہے حسین ہے کیا مقصد برتن جہاں ہونے جائیں ہیں کپڑے جہاں ہونے جائیں ہیں ہر چیز اگر صحیح مقام پہ پڑی ہے تو کہا جائے گا حسن بکھر ہوئے اگر باغ میں جائیں اور روشیں صاف ہیں پودے کٹے ہوئے ہیں باغ اچھا ہے تو کہا جائے گا سین میں حسن ہے آدمی کے زہری حسن ہوتا ہے جس کو خلق کہتے ہیں وہ جو آئینہ دیکھنے کی دعا ہے اللہم کما حسن تخلقی اللہ تُنہے میرے حسن زہر کو حسین بنایا فحسن خلقی میرے باطن بھی حسین بنا دے باطنی حسن کو خلق کہتے ہیں زہری حسن کو خلق کہتے ہیں اور اسلام میں خلق سے زیادہ خلق کا حسن مطلوب ہے زہر سے زیادہ باطن کا حسن مقصود ہے تو عمومی طور پر تقبر کے اقسم اب یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے ماشاءاللہ آزا ایسے ہیں رنگ فیر ہے آزا مجازبیت ہے آنکھیں بادامی ہیں ہونٹ گلاب کی طرح ہیں چہرہ خوبصورت ہے انگلیوں میں شان ہے یہ چیزیں آدمی کے مرض تکبر میں اضافے کا بیس بنتے ہیں تو آدمی تھوڑے دیر کے لئے اس کی میڈیکیشن کرے اس مرض کا علاج کرے اور آپ نے آپ کو پوچھے خلوت میں تنہائی میں کہ جس آنکھ پر اور جس رنگ پر اور جس قد پر اور جس آزا پر اور جس ہائٹ پر اور جس چوڑائی پر تو ناز کرتا ہے اس میں تیرا عمل دخل کی طرح غیر جانب دار ہو کر بغیر کسی عقیدت کے بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے اپنے آپ سے سوال کرے یہ آنکھ اور یہ رنگ یہ ہونٹ اور یہ دانت یہ انگلیاں اور یہ ناخن اس میں تیرا کتنا کمال ہے اور اگر اس کا ضمیر اس کا وجدان اس کی دانش اس کے اندر سے جواب اٹھے میرا کوئی کمال نہیں تو ایمانداری سے کہی ہے دنیا میں وہ اس شخص کو دیوانہ کے علاوہ کیا نام دیا جائے جو ان چیزوں پر اٹھے رہے جن میں اس کا عمل دخل ہی کوئی نہیں اس سے بڑا مجنون دیوانہ منٹل پاگل بیراہ کون ہے جو اس پر اٹھے رہے جس میں اس کا کمال ہی کوئی نہیں ایک آدمی کمال کسی تصنیف پر کسی کلام پر اٹھا رہے تو لو کہیں کہ آپ کہہ کے نگلیں کہ پھر آپ کیوں اٹھا رہے آپ تو تب اٹھا رہے اگر یہ آپ کی کلم کی نوک سے نکلا ہو یا آپ کی دانش کا منظر ہو یا آپ کے وزڈم کا مظہر ہو جب آپ کا ہے ہی نہیں تو پھر آپ کس بات پھتھا رہے پھر حسن کیا کائنات میں کوئی حسین ہے جس کے ماتے پہ جھوریاں نے آئی ہوں حسن گہنا نہ گیا رنگ پھیکا نہ پڑا کمر میں خم نہ آئی ہو آنکھوں میں اینک نہ چڑھی ہو مو سے دانت نہ گرے ہو چہرے پہ جھوریاں نہ آئی ہو رنگ میں پلہ ہٹنا ہی ہو اور سرو قد خیمہ ظن نہ ہو گیا اس میں خم نہ آگیا اور پھر کیا میرے سے بھی بڑے حسین کائنات میں ہیں جن پہ میں جان دیتا ہوں یقین ہر انسان کو جتنا حسین ہو محجبی ہو دل نشی ہو اس کو کائنات میں کتنے لوگ ایسے نظر آئیں گے ناظرین جو اس سے بھی حسین ہوگے اور اس کے نہا خانہ دل میں وہ مکین ہو جائیں گے ان کی بات پہ اس کا دل آ جائے گا ان کے رنگ پہ اس کا دل آ جائے گا اس کے آزا کی موزونیت اس کو بھا جائے گی وسیم ہوگا کسیم ہوگا کسی حوالے سے تو وہ جس اگر وہ کسی کی حسن سے متاثر ہو گیا ہے اس کا مقصد ہے کہ بڑے بڑے حسین پڑے ہیں میرے سے بھی بنا بنا کے جو دنیا مٹائی جاتی ہے جیگرم راتبادی کہتا ہے بنا بنا کے جو دنیا مٹائی جاتی ہے ضرور کوئی کمی ہے کہ پائی جاتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد کے مفہوم ہے جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کتنے کتنے مہجبینوں کی حسینوں کی خوب روح اور خوبصورت لوگوں کی مٹی خراب ہو لیا کل مرنے والے لاکھوں تھے آج رونے والا کوئی نہیں پھر اگر چار دن بخار ہو جائے ناظرین تو حسن کا شولہ ماند پڑ جاتا ہے چار دن بخار ہو جائے پھر اگر تین دن نہ آنے کا نہ موقع میرے تو آدمی اپنے آپ کو کہا دے آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتا پھر زندگی جب پچاس سال سے اوپر آ جاتی ہے تو وقت کی مگڑی انسانوں کے وجود پہ جالہ تن نہ شروع کر دیتی ہے جھنیاں آ جاتی ہیں چہرہ لٹک جاتا ہے کھال نیچے ہو جاتی ہے اور آدمی آئینے کے سامنے دیکھتا ہے اور اپنے بچمن کی تصویر اگر اس کے پاس محفوظ ہو اور ساٹھ سال ستر سال کی تصویر محفوظ ہو تو آدمی دیکھ کر اپنے آپ کو خوف کھاتا ہے پھر یہ حسن کیا قینات میں اللہ کے نزدیک ویلیویبل ہے اللہ کے نزدیک صورت کی قیمت ہے یہ صیرت کی صیرت نہ ہو تو عارض اور اخصار سب غلط خوشبہ اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا سامپ صورت میں کتنا خوبصورت ہے اگر سامپ کا کردار ہمیں معلوم نہ ہو ایک آدمی نے سامپ کے کردار سے آگاہ نہیں ہے کہ اس کے موہ کے اندر ایک زہر ہے جو انسانی جان کے لئے محلک ہے اگر اس سے واقف نہیں ہے تو سامپ کو دیکھیں اس کی ملہمت کو دیکھیں اس میں پاؤں نہیں ہیں اس میں لچک ہے وہ بھوم سکتا ہے اس پر اوپر ایمریڈری کی ہوئی ہے ملٹی کلر ہے سبز کلر ہے سوہد کلر ہے نیلے کلر ہے بلیکن وائٹ ہے کتنے اس میں نزاکت ہیں لیکن اس کی صورت کے ساتھ اس کی صیرت اچھی نہیں ہے اس لئے حسین صورت والا جہاں بھی نظر آتا ہے سامپ اس کی بد سیرتی اس کی صورت کو بھی ڈنڈے مرواتی جوتیں مرواتی اچھی صورت بھی کیا بری شائع ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی اچھی صورت بھی کیا بری شائع ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی پھر مرنے کے بعد حسین لوگوں کا چہرہ دیکھیں اخبارات میں بڑے بڑے حسین لوگوں کی تصویریں پڑی ہوتی ہیں بڑے بڑے وہ لوگ جو سٹیج کے فن کے مہر ہوتے ہیں حسن کی دیوی کہلاتے ہیں حسن کے شہزادے کہلاتے ہیں کوکاف کی پرییاں کہلاتی ہیں دیو مالی مخلوق کہلاتی ہے مرنے کے بعد ان کے آخری دیدار کے لیے رکھا گیا چہرہ دیکھیں اس میں کوئی حسن کی رمک ہوتی ہے نچڑ چکا ہوتا ہے فنہ کے بیلنے سے جب زندگی کا جسم گزرتا ہے تو ساری رہنائی اور جازبیت نچڑ کے ختم ہو جاتے ہیں گناہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے لیکن جب بیلنے سے گزر جاتا ہے تو اس کی ساری رگیں اور شریانیں اور مضبوطی اور توانی اور رس نچڑ جاتا ہے آدمی جب فنہ کے بیلنے سے ناظرین گزرتا ہے تو اس کی ساری رگیں اور شریانیں اور حسن اور جازبیت نچڑ کے ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے نزدیک سیرت کو کمال ہے بلال موٹے ہونٹ ہیں چہرے پہ چیچا کے سر سے گنجے ہیں زبان میں لکنت ہے ناک پھیلاؤ مائل ہے رضی اللہ عنہ لیکن سیدنا بلال ہے تو صورت بنیات نہیں بنی سیدنا کہنے کی ابو لاب کے رکسار انگارے کی طرح ہیں ہونٹ پھولوں کی طرح ہیں چہرہ کھلا ہوئے ماباپ اس کے حاشمی ہیں نجیب الترفین ہیں بیت اللہ کا متولی ہے اٹھتا وقت ہے سطوہ ناک ہے غزالہ آنکھیں لیکن سیرت ٹھیک نہیں ہم کائنات میں ہمیشہ دیکھتے ہیں حسن کا وار اچانک ہوتا ہے لیکن دیر پہ نہیں ہوتا اور سیرت کا وار اچانک نہیں ہوتا لیکن دیر پہ ہوتا ہے سیرت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں سیرت نہ ہو تو عارض اور اکسار سب غلط خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا لہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا ہر سر کے ساتھ فقط ایک سنگ رہ گیا تو ناظرین آؤ اللہ سے مانگے جیسے اللہ نے سورت اچھی دی آنکھ میں بھینگا پان نہیں رکھا ناکھ میں ٹیڑا پان نہیں رکھا رخصار میں پچکاؤ نہیں رکھے ہونٹوں میں ادم تناسب نہیں رکھا دانتوں کو ٹیڑا نہیں بنایا جس پروردگار نے رنگ فیر بنا دیا کان اپنی جگہ موضوع بنا دیا اور گفتگو کرنے کا صلیقہ دیا اس کی اس بے پائیان نعمتوں پہ اپنی پیشانی کو اس کے حضور جھکائیں اور جمال کی وجہ سے لگنے والے تقبر کے ممکنن ڈنگ کو اللہ کی توفیق سے ختم کرنے کی کوشی کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت اما یوسفون و السلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانہ رب العزت